چوبیس نٹ ہوئے ہیں دیکھیں یہ دوسرے چنل کا جو چناؤ ہے کن معنیوں میں ماتپون ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ٹی وی سپین پر ایف ایم نیوز بہت ہی آسان طریقے سے اپنے درشکوں کے لیے دکھا رہا ہے اپنے دائیں طرف آپ دیکھئے جو میرے دائیں طرف کی جو تصویر ہے یہ بتائے گی کہ کانٹے کی لالائی کن کن کے بیچ میں ہے دگجوں کی لالائی کن کن کے بیچ میں ہے اور بہت دلچسپ دلچسپ طریقے سے میری پوری ٹیم نے درشکوں کے لیے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اتر پردیش کی آٹھ سیٹوں پر کانٹی کی لالائی کیا ہے یہ ہم آپ کو لگاتا دکھا رہا ہے چاہے وہ نگینہ کی لالائی ہو مہتھورہ کی لالائی ہو فتح پرسکری کی لالائی ہو علی گل کی ہو ہاترس کی ہو یہ ہم آپ تک پہنچا رہا ہے اس کے علاوہ ہم باہی طرف آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ باقی راجیوں میں چناؤں ہے پنچانبے سیٹوں پر یہ چناؤں ہے اور یہ چناؤں کئی معنیوں میں بہت خاص ہے ان معنیوں میں بہت خاص ہے دیکھیں اتر پردیش کی آٹھ سیٹیں ہیں پچھلی بار آٹھ کی آٹھوں سیٹیں بھاگتی ہے جنتہ پارٹی کے خاتے میں گئی تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ دوسرے چرن کا چناؤں ختم ہوگا ایک سو اٹھاسی سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا چناؤں ہے دوسرے چرن کا چناؤں تمیلناڈ اور کرناٹا کے طرف ہو چلا ہے پہلی بار ہندوستان کافی سالوں کے بعد ایک ایسا چناؤں دیکھنے جا رہا ہے پچھلے کئی دشکوں میں پہلی بار ایسا چناؤں دیکھنے کو جا رہا ہے جس میں جولالیتہ نہیں ہوں گی جس میں کرونا ندھی نہیں ہوں گی ایک ایسا چناؤں ہے جو بھارتی اور جنتہ پارٹی کے لیے سب سے زیادہ مشکلوں والا چناؤں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے میرے ساتھ چونکہ ایک ایمشترہ ہیں میرے ساتھ میں اور بھی باقی گیسٹ ہیں بھارتی اور جنتہ پارٹی کے گیسٹ میرے ساتھ میں ہیں سماجوادی پارٹی کے منوجہ عادو بھی اب سے تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ میں جڑیں گے لیکن لگاتار ایک ایک تصویریں ہم پہنچا رہا ہیں اپنے درشکوں تک اور ایک ایک تصویریں ایک اپ ڈیٹ لائیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہا ہیں اور دیکھیں ان تصویروں کے ساتھ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اتر پردیش کی آٹھ سیٹیں کسانوں کے لحاظ سے کتنی خاص ہیں اتر پردیش کی جو آٹھ سیٹیں ہیں تین انگلز آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایک ایسا میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا ایک ایسا میں یہ کہوں کہ یہ دوسرے چرن کا جو چناؤ ہے دوسرے چناؤ کی جو آٹھو سیٹ ہیں کہ ان میں ایک کسان دوسرا کسانوں میں خاص طور سے آلو کسان اور سنکھیک ووٹرز اور پچھلے اور پچھلوں میں بھی جو آتی پچھلے ہیں ای بی سی اور ایم بی سی ان کے اردگردی گھومے گئے یہ چناؤ راشد یہ اگر ہم آٹھ سیٹوں کی بات کریں تو آپ نے ایک دم صحیح بولا ہے یہ آٹھ سیٹیں یہی چیز ہم نینسی سے بات کر رہے تھے کہ پچھلی بار جو لاہر تھی نیچرل بینیفٹ مل گیا بی جے پی کو اب کی بار بی جے پی کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہے ان کو مقابلہ بڑا کڑا یہاں مل رہا ہے اور جس حساب سے لوگوں کا جوش اور بھیڑ دکھا رہا ہے اس کو دیکھ کے اگر ہم بولیں تو اب کی بار بی جے پی کو صد کرنا ہے کہ دوبارہ ان کو کیوں ملے اور بی جے پی کو صد کرنا ہے تو کن ووٹروں کے سامنے ان کو صد کرنا ہے یہ بھیڑ دکھا رہی ہے یہ وہاں کے گراؤنڈ زیرو سے آپ کی یہ بھی ایک رپورٹ تھی جو بتا رہے تھے گوتم جی کے بارے میں کہ لوگ گاؤں والے ان کا بیروت کر رہے ہیں کہ ان کو کنڈیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے بھائی کئی ایسے بھی لوگ ہیں پان سال وہ ایم پی وغیرہ بن گئے لیکن گئے ہی نہیں کبھی لوگوں کی شکایت یہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو کمیہ بی جے پی کے اندر رہا گئی یہ ایک دیکھیں فائٹ دو لیبل پہ ہے ایک تو جو آوٹر لیبل پہ کومٹیٹر ہیں گھڑ بندن ہیں ان سے ہے اور ایک اندر جو آپ کی خود کی کمیہ رہا گئی آپ کو اس ڈینٹ کو بھی مینج کرنا ہے تو بی جے پی کو تو دو طریقے سے بی جے پی ان آٹ سیٹوں پہ فائٹ کر رہی ہے اسی لیے میں بار بار بول رہا ہوں اب کی بار چیلنج ہے بی جے پی کی دکھتا کو پرخنے کا جو یہ بار بار بولتے تھے کہ ہم چناؤں کو رڑنیتک طریقے سے مینج کرنے میں بڑے سکچم پارٹی ہیں کم سے کم ویسٹرن یوپی کے لیے میں کھلنم کھلہ بول سکتا ہوں کہ ان کی دکھتا آپ کی بار ویسٹرن یوپی میں دکھے گی نرملا سیتا رمن کی تصویریں آ رہی ہیں رکشہ منتری نرملا سیتا رمن کی تصویریں اس وقت دکھائیں میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤں اتر پردیش کی آٹ سیٹوں کا چناؤ ہے یہ چناؤں تمیلناٹ کا چناؤں اور یہ چناؤں جو ہے وہ کرناٹک کا بھی چناؤں ہے اس وقت آپ اپنی ٹی وی سکرین پر نرملا سیتا رمن کو دیکھ رہا ہے چناؤں کی اور خبر سب سے پہلے ایف 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 نیوز پر پہلے چینل میں اکیان بے سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے تھے دوسرے چینل میں پنچان بے سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اور ہم اس وقت نرملا سیتا رمن کو اپنے ٹی وی پر دیکھا ہے ایک ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے ایک ایک تصویر سب سے پہلے میرے سیوگی نینسی میرے ساتھ میں ہے اس کے علاوہ رنجنہ آپ کو کی گرافکس کے ذریعی بہت دلچسپ طریقے سے بتائیں گی کہ یہ پنچان بے سیٹیں کن معنیوں میں خاص ہیں اینڈی اے کے لیے بہا گڑ بندن کے لیے کانگریس کے لیے اور ہاں ایک ای اپنے سیوگیوں سے میری گزارش ہے بھارتی ہے جانتہ پارٹی کے نیتا سواجوادی پارٹی کے نیتا راشو جی ہمارے ساتھ جڑا جائیں بیگلورو کی تصویریں ہم ابھی دکھا رہے تھے بیجی پی کی پروقتہ سدھاکر سنجھ ہمارے ساتھ میں جڑ گیا ہے بیگل ٹھیک ہے سدھاکر جی ابھی تصویریں جس طریقے کی نظر آ رہی ہیں میں اتر پردیش کے ساتھ میں شروعات کرنا چاہتا ہوں آٹھ سیٹیں ہیں لیکن پچھلی بار آٹھ سیٹیں جتنی آسان آپ کے لئے ہو گئی تھی اس بار کی جو آٹھ سیٹ ہے بہت زیادہ فسی نظر آ رہی ہے خاص طرح سے جو مدھورا کی سیٹ ہے خاطرس کی سیٹ ہے نگینہ اور علیگر کی جو سیٹ ہے علیگر تو خاص پچھلے تین دشک میں آپ لوگوں کا گھر کہا جاتا ہے بچائیں گے کیسے دیکھئے دوہزار چودہ میں بھی ہم لوگوں کے لئے آٹھ سیٹیں اور جو آج متدان ہو رہا ہے پنچانوے سیٹوں پہ اس پہ ہم نے دوہزار چودہ میں ستائیس سیٹوں پہ جیت درج کی تھی تو یہ دوہزار چودہ میں بھی ہمارے لئے مشکل تھا اور کئی نکہیں اگر ہم پانچ سال کی سرکار کے بعد اگر جنتہ کے بیچ آ رہے ہیں تو کئی نکہیں یہ پھر سے ایک بار چیلنجنگ ہے لیکن ہم نے جو جنتہ کے لئے سدھاکر جی ستیش گوٹم جی کے لئے اچھا وہاں پر وچان نہیں رکھ رہی ہے جنتہ ساتیش گوٹم لوگ کے بیچ نہیں جاتے ان کے لئے کام نہیں کرتے ساتیش گوٹم پر کہا گیا ہے جنتہ کی اوڑ سے جو ہے پھر بیجے گی سنیے سنیے میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو نہیں کام تو ہم نے کیا ہی ہے اگر آپ جیتنے کی بات کر رہے ہیں جن کلیاد کاری جو بیچ پکار کی یو جنایا ہے اس کو ہم نے جھاتل پہ لاکر سن تو لیجے ان آٹھ سیٹوں پر آٹھ سیٹوں پر ہاں میری بات سن لیجے آٹھ سیٹوں پر کہ آپ لوگوں نے کسانوں کی بات کی نہیں کی آٹھ سیٹوں پر آپ لوگوں نے آلو کسانوں کی بات کی نہیں کی آٹھ سیٹوں پر آپ لوگوں نے علب سنکھیکوں کی بات کی نہیں کی آگے آپ سنتے جائیے ایک ایسے وقت میں آپ نے پولیٹیکل پوسٹرنگ پولیٹیکل نیرٹیب پولیٹیکل ٹائمنگ کس طریقے کا رکھا ہے جب آپ کو یہ پتا ہے کہ پچھڑے اور آتی پچھڑوں کا یہ فیض ہے تو ایسے میں کسی دوسرے پردیش میں جا کر کہ پردار منتری نے یہ کہا کہ میں پچھڑا ہوا ہوں اسی لیے بار بار میرے ساتھ میں بپکشر اس طرح سے کرتا ہے اور ایک ایسے وقت میں جب آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب اپنا پولیٹیکل نیرٹیب چینج کرنا ہے اپنا گیر شفٹ کرنا ہے تو علی پر بھی آئے بجرنگ بلی پر بھی آئے اور سب سے بڑی بات تو سر یہ بھی ہے نا کہ جیسے ہی بات تر گھنٹے کا بائن لگا یوگی جی ہنوان جی کے درشن کرنے کے لیے بھی گئے یوگی جی آئیودھیا بھی گئے راملالہ بھی گئے ہنوانگڑھی بھی گئے اور آج اب بنارس بھی جا رہا ہے دیکھیں یہ پورے 545 سانسدوں کا چنہ ہو رہا ہے لوگشبہ کا چنہ ہو رہا ہے آپ اتنا کسٹمائز ہو کے کیوں بات کر رہے ہیں اور جہاں تک سوال ہے کہ یوگی جی پر بین لگا اور آج ہنوانگڑھی اور آئیودھیا جا رہے ہیں تو سرکار بننے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جاتے رہے سرکار بننے کے بعد بھی تین سے چار بار آج ہنوانگڑھیا ہو گئے ہیں اور دیبین آستھا کے جو کیند رہے ہیں وہ جاتے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شنہ آیوگ نے بین لگایا اس لیے وہ جا رہے ہیں ان کے پاس سمیہ ہے وہ اس کا صدوپیوگ کر رہے ہیں اپنے اس آرادے کے سرن میں ہیں ان کا آشواد لے رہے ہیں یوگی آج تناکھ میں باتر گھنٹے کا جو کوٹ ان کوٹ صدوپیوگ کیا جیسا باتی جندا پارٹی کے نیتہ کہہ رہے ہیں کیا وہ کام آئے گا آٹھ سیٹوں پر نہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں اس کا دیکھئے دیکھئے وہ ان کا وہ ان کا پرسنل پرسنل میٹر ہے وہ آستھا اپنی آستھا بیٹ کرنے کے لیے اپنے آرادے کے سرن سر میں آپ کو بتاؤں باتیں پرسنل ہونا آٹھ سیٹوں پر جو آپ بات کر رہے ہیں پورے دیس میں دیکھئے پورے دیس میں سولہ آزار لگ بک سولہ آزار پولنگ اسٹیشنوں پر مطدان ہو رہا ہے اور اس میں کہیں یہ آکسمات گٹنا گٹ جاتی ہے تو اس کو آدار بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بجلی نہیں دیا ہم نے بجلی نرباد بجلی دی ہے اور اس بار کے چناؤں میں بجلی کہیں کوئی مددہ ہی نہیں ہے بجلی ہو یا سڑک ہو کہیں کوئی مددہ ہی نہیں ہے آپ آٹھ سیٹوں کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے تو چھتیس ہزار کروڑ روپے کسانوں کا کرج ماف کیا ہے اس میں ان آٹھ سیٹوں کے کسان بھی لابانویت ہوئے ہیں لگوک چھالیس لاکھ کسانوں کا کرج ماف ہوا ہے گنہ کسانوں کو باسٹھ ہزار کروڑ کی کروڑ کا بھکتان کیا گیا ہے جس میں اکھلیس یادوں کے سمیے 22 ہزار کروڑ روپے کا بکایا بھی بھکتان ہم نے کیا ہے اور کرنٹ سیزن کا 54 کروڑ روپے کا بھکتان کیا ہے کتنی دلچس بات ہے کتنی دلچس بات ہے آپ اپنے پسکرنی پسکرنی اتنا سارا بھکتان کر دیا آپ نے اتنا سارا بکایا دے دیا زمینیاں تا حقیقت جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جنتہ میں ناخشی تو ہے اس کو بھی ایکسپ کر لیجئے حقیقت ابھی آپ کے سامنے بھی آگئی ہے کس طرح آپ نے واپس سویدائیت دی ہے دیکھئے دیکھئے اگر ستہ میں رہنے کے بعد تھوڑی بہت ناخشی ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی آگے کوشش کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں نہ سامنے آئے لیکن ہماری سرکار کا پورا پریاس رہا ہے کہ آم جن کی سویدائیت کو آم جن کے جیون اصطر کو اوپر اٹھانے کے لیے جو بھی بنیادی سویدائیں ہیں بنیادی جورتے ہیں اس کو پانچ سال میں ہم نے دینے کا کام کیا ہے اور جنتہ کے پاس یہ سویدائیں پہنچی ہیں چاہے ہو جن دھن یوجنا کے تحت چوتیس کروڑ کھاتے کھولے اور اس کے چار سو پچاس بھی بن یوجناوں کے مادیم سے لگ بک چھے لاکھ کروڑ روپے ناغریقوں کے کھاتے میں گئے اور اس یوجنا کے آدار پہ ہم نے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپے جو ہے پورے دیس میں بچا ہے جو کی بھی بن بکاس پرک یوجناوں کے لیے سائیوگیوں سے میری گزارش ہے کہ لگاتار جو ہے جو بھی قطارے لگی ہوئی ہیں ان کی تصویریں دکھائیں بریکنگ نیوز ان آرٹ سیٹو سے کیا آ رہی ہے وہ بھی دکھائیں تصویریں دکھائیں ریپورٹس دکھائیں اور جتنے بھی بڑے نیتہ ابھی ہماری ٹی وی سکرین پر آ رہا ہے وہ لگاتار دکھاتے رہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے چونکہ بینگلورو سے رکشہ منتری نیرملا سیتا روان پہنچی تھی بعد میں ہم تصویریں آپ کو ایک بار پھر سے دکھائیں گے رکشہ منتری نیرملا سیتا روان کی تصویر دکھائیں گے ایک سوال بہت ضروری ہے یہ جن پنچانبے سیٹو پر ووٹ ہو رہا ہے ان میں سے پچھلی بار میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کے لیے NDA کے لیے خاص طور سے یہ پنچانبے سیٹیں بہت ضروری ہیں ان میں سے پچھپن سیٹیں ایسی ہیں جن پر آج تک بی جے پی کبھی چناؤ جیتی نہیں پائی ہے آپ جاننا ہے کہ میں تمیلناڈ اور کرناٹک کی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اتر پردیش کی آگ سیٹیں ہیں پشلی بار بھارتی جنتہ پارٹی ایک لہر میں لے کر کے چلی گئی تھی لیکن پنچانبے میں سے جب پچھپن سیٹیں ہیں بھارتی ہے جنتہ پارٹی اس سے پہلے کبھی جیت نہیں پائی ہے یہ بی جے پی کے لحاظ سے کتنا بڑا چیلنجنگ فیکٹر ہے دیکھیں راشد میں آپ کو بتاؤں پکش پکش دونوں کی میں بات کروں تو ان کے لئے اپورچنٹیز تو بہت ہوتی ہیں تمیلناڈ کی دیکھئے تمیلناڈ کی جو راجنی تھی ہے اس کو ری ڈیفائن کرنے کا کام وہاں پہ کرونا ندی جی نے کیا تھا اور امہ نے کیا تھا یہ دونوں جب نہیں رہے ان کی مرتی ہو گئی تو ایک پولٹیکل ویکیوم لیڈرشپ کا ویکیوم وہاں پہ create ہو گیا ہے تو اس چیز کو ان کیش کون کرے ان کی فردر جو جنریشن سے وہ اتنے ایفیکٹیو نہیں ہے بی جے پی اس کو کتنا ان کیش کرے گی بی جے پی کو تھوڑا بہت وہاں سکسز مل سکتا ہے لیکن اتنا گین ابھی بھی مجھے نہیں دکھتا ہے دیکھیں تمیلناڈ میں میں خود رہا ہوں وہاں کے لوگوں کو میں جانتا ہوں ایک تو گراؤنڈ لیبل پہ جس حساب سے ہندی بیلٹ میں بی جے پی کے کارے کرتا ہے جو لاہر ہے جو فیسلٹیز ہے جو ڈھاچہ ہے جو ان کا انفرسٹرچر ہے جو ارگنائیسنل جو ان کے سنگٹھن کی مجبوطی ہے وہ ابھی بھی وہاں نہیں ہے کرناٹک کو چھوڑ کر کے آپ کیرل میں بھی دیکھے گا وہاں پہ کیا ہوگا بی جے پی کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اسی لئے بی جے پی نے ان جگہوں پہ اتنا فوکس نہیں کیا ہے پورے پرچار کے ٹائم پہ اور یہ کلیر کٹ دکھتا ہے بی جے پی کہاں کہاں اپنا فوکس دیکھیں نہیں نہیں چونکہ مطورہ کی تصویریں ہمارے پاس میں آئی ہوئی ہیں مطورہ کی خبر آ رہی ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہیما مالنی کے اگینسٹ میں کوئن مریضم سنگھا گٹ بندن سے اور کانگریس امہش پاٹھک بنام ہیما مالنی کا یہ مقابلہ ہے ہیما مالنی جو ہسیہ سے فصل کاتتی ہوئی بھی نظر آئی تھی ہیما مالنی جو نے ویروت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا ہیما مالنی چونکہ 2014 میں میں مطورہ میں گیا تھا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کی ہاں ٹھیک ہے ہیما مالنی ہمارے لئے ڈریم گرل ہیں بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کی ہیما مالنی ہمارے لئے ڈریم گرل تو ضرور ہیں سلور سٹرین پر ٹھیک ہے ہمارے لیے اہمہ مالی ہم لوگوں نے دیکھا ہے فلموں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے لیکن یہاں پر زمین کی راج نیتی ہونی چاہیے لیکن موڈی لہر میں مطورہ مطورہ کی چناوی ویترانی ہے پچھلی بار انہوں نے کروس کر لی تھی لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے شریکان شرما کی ابھی آپ نے خبر بتائی ہے شریکان شرما کی ابھی آپ نے تصویریں دکھائی ہیں آن سے لگ بات چھ مہینے پہلے شریکان شرما جو کہ اتب تندیش کے ارجا منطری ہیں میں نے ان کا انٹیویو خود کیا تھا بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھا اور شریکان شرما کا یہ کہنا تھا چونکہ ارجا منطری ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوروانچل پشیمانچل آواد بندیل کھنڈوہیل کھنڈ ان سبھی کشتروں میں انہوں نے بجلی دی ہے لیکن مطورہ میں بھی بجلی کا ایک چیلنج ہے مطورہ میں کسانوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے مطورہ میں بلچ کے لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے بھاگتی ہے جنتہ پارٹی کے لیے ایک بار پھر سے انٹری انکمبنسی سے لڑنے کا چیلنج ہے اور بلی بات یہ ہے کہ مہش پاٹھاک وہاں سے جو کانگریس کے مہش پاٹھاک وہ اچھی خاصی چنوٹی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کوئر نریندر سنگھ جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئر نریندر سنگھ وہاں کے جاٹ مدداتاؤں کو پرمہوک بھی کریں گے اور اس بار کی لڑائی جو ہے وہ ترکونی ہے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے اترپردیش کی بات ہو رہی ہے کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ چرن جو ہے مائیواتی اکھلیش کی دوستی کا انتہان ہے اور اس لیے دوستی کا انتہان ہے کیونکہ مائیواتی کے بھتیجے آکانش کی بھی لانچنگ ہوئی ہے نہیں دیکھیں دیفنیٹلی کچھ بھی ہو راشد یہاں پہ یہ اسپیسلی پٹیکولرلی یہ جو بیلٹ ہے اب کی بار چیلنج بی جے پی کو ملے گا گھٹ بندھن سے اور رہی بات ان کے بھتیجے کی لانچنگ کی یہ کتنا بھی چلاتے رہے ہر پارٹی بھائی بھتیجہ آواز چلتا ہے مائیواتی جی جو ابھی تک دور تھی ان کا بھی یہاں پہ دیکھ گیا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسے بہت سارے ایگزامپل ہیں رہی بات دیکھیں ماثورہ کے سیٹ کی جو آپ بول رہے تھے میں مانتا ہوں دیکھیں پولٹیکس میں ہوتا کیا ہے دو کانٹریبیوشن ہوتا ہے ایک تو پارٹی اور اس کی آئیڈیولوجی اور اس کے پیچھے کے کام کا ہوتا ہے ایک انڈی ویجول جو کنڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا بھی ہار اور جیت میں بڑا کانٹریبیوشن ہوتا ہے اس کا ایگزامپل دوں گا دو ازار چودہ میں بھی جب لہر چلی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کئی جگہوں سے نردلی امیدوار جیت گئے تھے ہر بار ہوتا ہے تو وہ نردلی امیدوار جو کہیں کسی پارٹی کا سپورٹ نہیں ہوتا ہے کیسے جیت جاتے ہیں اتنے بڑے لہر میں راجیو گاندی کے لہر میں بھی آپ دیکھئے انیس سو چاراسی میں اتنی بڑی لہر تھی لیکن کہیں نہ کہیں نردلی امیدوار بھی جیتے تھے ماتھورا کی سیٹ پہ ہیما مالی جو ان کا اپنا انڈی ویجول جو پروجیکشن ہے ایمیج کی پاسٹ ورک کی وہ اپنے آپ میں ایک ایسٹ ہے میں آپ کو بتاؤں اس لیے مجھے یہ لگتا ہے مارجن وکٹری مارجن ارے ہسیہ سے فصل بھی کاٹی تھی اس لیے ایسٹ لگ رہا ہے کیا آپ کو نہیں نہیں کیول ہسیہ سے فصل کا نہیں ہے وہ پچھلے ان کے دیکھیں ایک بار آپ ہی کے اس میں ڈیویٹ میں چرچا ہوئی تھی فیرو بھی آتے فیرو نہیں کہا تھا کہ اگر ہما مالی کو جتا ہے نہیں تو ٹنکی پر چل جاؤں گا فیلمی ستاروں کا اپنا ایک پرسپشن آل لیڈی بنا رہتا ہے یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیز ہے درمیندر جو ہیں وہ بھی ان کے لیے وہاں پر پرشار کرنے کے لیے پہنچے پہلی بار ایسا ہے کہ اپنی وائف کے لیے چناوی میدان میں اترے اور پرشار کرنے کے لیے پہنچے یہ اچھی چیز ہے دیکھئے ہو سکتا ہے اپ کی بار لگا ہو کومٹیشن ٹف ہے تو ان کے آنے سے بھی ایمپیکٹ پڑے گا ایک دو پرسنٹ ووٹر ادھر سے ادھر ہوں گے دوسری چیزیں میں راشید آپ سے بتا رہا تھا آپ اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے دگج جتنے بھی فیلم اب نیتا رہے ہیں سٹارز رہے ہیں پارٹی بھلے ہی ہار گئی ہو لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے جیتتے ہیں نمبر آف ووٹس کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے کا مین ڈیجن یہ ہے نا پچیس سال ان لوگوں نے جو فیلم انڈسٹری میں کام کیا ہے اس کے قارن جو ان کو ایمیج کا بینیفٹ ملا ہوا ہے ایک پرسیپچن لوگوں کے دماغ میں بنا ہوا ہے یہ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے اسی لیے میں مطورہ کی سیٹ کے لیے کافی آسوست ہوں مارجن کم ہو سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ سے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے بی جے پی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس میں گیلیکسی آف لیڈرشپ ہے میرا یہ سوال بی جے پی کے نیتہ سے ہے جو لکنو سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بی جے پی کا کہنا ہوتا ہے ہمارے پاس گیلیکسی آف لیڈرشپ ہے اگر گیلیکسی آف لیڈرشپ ہے تو آپ کو فلم سٹارز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کو ہیما مالنی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کو روی کشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کو دینیش لال یادو نیرہوا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کو جیہا پدا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کو مانوش تیواری کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ساؤت میں بھی ان کی ضرورت پڑ گئی ہے دیکھئے دیکھئے راجنیتی راجنیتی ایک ایسا چھتر ہے جس میں اگر ہر چھتر کے لوگ اپنی صحابہ آگیتہ کریں تو ایک سوشتھ لوگتنطر کے لیے بہت ہی اچھا یہ سندیش جاتا ہے کہ ہر چھتر سے لوگ اگر اس فیلڈ میں آئیں تو کئین کئین ایک پرتیسپردی راجنیتی ہوتی ہے اور یہ سوچتا اور سوچتا کا پرتیخ ہے جہاں تک آپ ماتھورا کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہیما مالینی جی کی بات کر رہے ہیں تو پچھلے پانچ سالوں میں ہیما مالینی جی وہاں پہ جو ہے بہت ساری وکاس پرک یوجناہوں کو انجام دیا ہے اگر آج ان کے پتی جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹنکی پہ چڑھ جائیں گے تو میں بھی دو تین مہینے پہلے ماتھورا گیا تھا وہاں پہ انہوں نے کئی ساری ایسی پریوجناہ جل اور نل کی پریوجناہوں کو مرت روپ دیا ہے نل سے جل کو گھر تک پہنچانے کے لیے کئی ساری ٹنکیوں کا انہوں نے نعمار کا آیا ہوا ہے تو کئین کئین ان کی ایکسپٹیبلٹی ہے جو جو در شک ابھی ابھی ایف ایف ای نیوز کے ساتھ میں ٹون ان ہوئے ہیں جو جو در شک ابھی ایف ایف ایوز کے ساتھ میں ٹون ان ہوئے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتانے بہت ضروری ہے آپ کی ٹی وی سٹین پر آپ دیکھئے باہی طرف ہم جو تمام دگج جن کی ساتھ داؤں پر لگی ہوئی ہے ان کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کا ایک ایک اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں دائیں طرف ہی آپ کو اتر پردیش کا اور ایک اپ ڈیٹ ملے گا اور باقی گیارہ راجوں کا تمام اپ ڈیٹ آپ کو بائیں طرف ملے گا نیچے الیکشن بریکنگ میں ہم آپ کو ایک ایک اپ ڈیٹ پہنچائیں گے ہر پل ہر وقت کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ کانٹی کے لڑائی کن کن کے بیچ میں ہے یہ دائیں طرف اپنی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بلند شہر سے بی جے پی پرتیاشی بھولا سنگھ نے ووٹ ڈالا ہے پردان منطری نے زیادہ زیادہ متدان کی اپیل کی ہے رکشہ منطری نرمالا سیتا رون نے ووٹ ڈالا ہے اس کے علاوہ پورو وقت منطری پی چیدامرم نے بھی ووٹ ڈالا ہے یہ بھی ابھی کا تازہ بیٹھ ہے اور پی ایم نے خاص طور سے یوہوں سے اپیل کی ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ یوہ زیادہ زیادہ ووٹ کریں گے ایک ہے مجھے یہ بتائیے کسی جیجی آپ کو روگنات کہوں گے بڑی خبر آ رہی ہے بڑی جانکاری ہے بجنوز سے اس وقت کی بڑی جانکاری ہے آپ نے دیشو کو گھوڑیں گے کیرتپور کالیش کے بھوٹ نمبر 69 میں ایویم کی خرابی کی جانکاری آئی ہے کیرتپور کالیش کے بھوٹ نمبر 69 میں ایویمی خرابی نگینہ کے بھوٹ نمبر 311 پر ایویم کی خرابی کی جانکاری تو راشتی جی آپ اس وقت کچھ پوچھ رہے تھے سوال کر رہے تھے کچھ ایک ایوہ کس طرح سے گیم چینجر سابط ہوگا دیکھیں لگ بھک اگر آپ دیکھیں گے تو اتنا زیادہ یوہوں کی یہاں پر سنکھیا ہے بھارت اس وقت واقعی میں سب سے زیادہ یوہوں والا دیش ہے یوہ جبرجست طریقے سے پچھلی بار بھی چینج ہوا تھا اور پردان منطری موڈی جی نے شاید دو سال تین سال پہلے بولا تھا کہ اب کی بار تو میں موبائل فون اور یوہوں کے بھروسے ہی چناؤ جیت لوں گا اس کا کاراڑ ہے یہ جو یوہ ہوتے ہیں بڑے جوشیلے ہوتے ہیں یہ ریلیو وغیرہ میں سب سے زیادہ participation آپ دیکھو تو یوہوں کا ہوتا ہے بھائی جو بزرگ آدمی ہے وہ اپنے آفیس میں اپنے گھر میں بیزی ہے وہ آتا نہیں ہے اور یہ بڑے جلدی شفٹ ہو جاتے ہیں ان کی جو لائکنگ ہوتی ہے نا پولٹکس کے لیے دیکھیں سارے پارٹی کے نیتاؤں نے اسپیسلی بی جے پی یوہوں کو سادھنے کے لیے پوری کوشش کی ہوئی ہے کیونکہ ان کا من ابھی بھی بڑا کومل ہوتا ہے ایک بلینگ پیپر کی طرح ہوتا ہے بڑے آسانی سے اپنے ایزینڈا کو اپنے مدوں کو فیٹ کیا جاتا ہے اسی لیے سمجھدار پارٹیوں کا فوکس جب میں اس سارٹ اپ انڈیا کے تحت اس یوجنا کے تحت اپنے وزنس کو لے کر سامنے آؤں تو مجھے ہیلپ ملے گی سرکار کی اور سے مجھے امید ہے کہ مجھے لون مل جائے گا مجھے اپنے پتا پر ڈپینڈ نہیں ہونا پڑے گا تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے مائنڈ کو کسی طرح سے بھی برین واش کر سکتے کیونکہ اب تو وہ بارکی کو سمجھتا ہے پڑا لکھا ہے برین واش کی بات میں نے نہیں کیا نہیں میرے کہنے کا مطلب کسی بھی پارٹی کا جو بھی ایزنڈا ہو یواؤں کے من مستسق میں ان کو اچھے وہ ایزنڈا ہو سکتا ہے گلت ہے یا صحیح ہے میں نہیں بول رہا ہوں دیکھیں اس کا سب سے بڑا ایک جامپیل ہے اگر یواؤں لوگ اتنے ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے چناؤں کو پرباہویت کرنے کے لیے تو پچھلے چار سالوں میں آپ یہ دیکھیں چندر سیکھر رانوڑ یہ بھی ایک یواؤں ہے ہاردک پٹیل دیکھ لیجئے اور ان کے ساتھ دو چار لوگ ادھر آپ جینیو کے اپنے پروڈکٹ جو ہیں کنہیہ کمار شاید ان کی پی ایس جی اب پوری ہو گئی ہے کیونکہ ان کو ٹکٹ مل گیا ہے ان کے گاؤں سے ان کے پیترک شہر سے تو کیا ہے یہ یواؤں ہے نا اتنے سارے یواؤں لوگ آ رہے ہیں پولٹکس میں یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ یہ جو دو چار پانچ پرسن شفٹنگ ووٹ ہوتے ہیں سب سے تیجی سے ڈیسیزن کون بدلتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں یواؤں بدلتے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہے اور یہی لوگ جیدہ تر اس طرف پڑھلا جائے گا کہ کس طرف جائے گا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور چار سالوں میں جو یواؤں آئے ہیں وہ بتا رہا ہے